موسیقی شہباز شریف یا عمر ایوب مزیراعظم ہاؤس کا دروازہ کس پر کھلے گا فیصلہ کل ہوگا موسیقی گنون اور اتحادیوں کے مشترکہ امیدوار شہباز شریف اور سنی اتحاد کانسل کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار عمر ایوب کے کاغذات نامزد کی منظور ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 179 ووٹ درکار موسیقی گنون اور اتحادیوں کو دوستوں سے زیادہ ارکان کی حمایت حاصل نومنطقہ وزیراعظم کی حلو برداری چار مارچ کی ایوان صدر میں ہوگی ملکہ سپریم کمانڈر کون ہوگا صدر مملکت کے لیے عاصف علی زرداری اور محمود اچکزئی میں مقابلہ ہوگا عاصف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی وزیراعظم مرادر شاہ نے سندھ ہائی کورٹ میں جمع کر آئے محمود اچکزئی کے کاغذات نامزدگی اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کر آئے گئے سکروٹنی چار اور پولنگ نو مارچ کو شیڈیول محمود اچکزئی پی ٹی آئی کے امیدوار بن رہے ہیں تو خود کو قوم پرست نہ کہیں بلاول بھٹو کا تنز ایک بار پھر میسا کے مفاہمت کا مشورہ بولے پارلیمنٹ پہ موجود تمام جماعتوں سے مفاہمت کی ابتدا کریں گے وزارتیں نہیں لیں گے مگر حکومت کی بھرپور مدد کریں گے بلاول بھٹو کی نیشنل ایکشن پلان کے مطابق دہشت گدنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے کی دعوت کہا پالیمانی کمیٹی کے ذریعے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے محمود اچکزئی نے جمہوریت کے لیے بہت کام کیا خدمات کے اطراف میں انہیں صدارتی امیدوار نامزد کیا بیریسٹر گوھر کی وضاحتیں عمر عیوب نے شہباز شریف کے وزرازن کے لیے کامزات نامزدگی پر اعتراض اٹھا دیا بولے وہ ایوان کے ممبر نہیں گھس بیٹھی ہیں انہیں جیت پر مبارک بات نہیں دوں گا میں نے شہباز شریف کے اوپر اور اس کے کامزات کے اوپر یہ اعتراض لگایا کہ وہ اس ہاؤس کا ممبر نہیں ہے کیونکہ وہ فارم سنتالیس کے ذریعے جالی طور پہ اس ہاؤس میں ایک گھس بیٹھیا ہے عمر عیوب کا شہباز شریف پر اعتراض مریم اورنگزیب کا سخت جواب کہا الیکشن سے پہلے شہباز شریف سے شکست کا خوف بول رہا ہے خیبر پختنخواہ کا ریزلٹ حلال اور دیگر صوبوں کا حرام یہ ڈراما نہیں چلے گا پاکستان کو ڈیفال کرنے والوں کا مقابلہ دیوالیا سے بچانے والوں سے ہوگا وزیراعلا خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور نے حلف اچھا لیا گورنر ہاؤس میں تقریب وزیراعلا ہاؤس آمد پر گارڈ اف آنر دیا گیا بلوچستان کے وزیراعلا پیپلز پارٹی کے سرفراز بکٹی اکتالیس ارہ کین نے ووٹ دیا نو منتخف وزیراعلا نے حلف بھی اچھا لیا گارڈ اف آنر بھی دیا گیا چاروں صوبائی اسمبلیاں مکمل ہو گئیں جو ملنا ہے پارلیمان سے ملنا ہے بندوق کے زور پر حق نہیں مل سکتا پہاڑوں سے نیچے آئیں تشدد کی سیاست کو ترق کریں وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کی عسکریت پسندوں کو پیش کش گورنرس بڑا چیلنج کران جیون پیپلز پارٹی بلاب الکھٹو کی سرفراز بکٹی کو سب سے پہلے گوادر جانے کی ہدایت عاصف علی زرداری کے لیے ووٹ مانگنے ایمکی ایم سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے وزیراعلا سندھ کا اعلان بولے متحدہ کو بھی ہم سے تعاون کرنا چاہیے علیہ امین گنڈاپل کی تقریر سے پارٹی گائیڈ لائنس کا پتا چل گیا مبینہ دہاندلی کے خلاف تحریک انصاف کا ملک گیر احتجاج لاہور میں جی پیو چوک پر احتجاج ریلی آفتہ باجوہ افضال عظیم اور شہزاد فاروق سمیت کئی کارکن گرفتہ اسلام آباد اور آولپنڈی میں بھی کارکنوں کا احتجاج اٹک میں ریلی نکالنے کی کوشش پر دس کارکن زیرہ راست بی ٹی آئی کا کراچی میں پریس کلاپ پر احتجاجی مظاہرہ عام انتخابات شفاف اور غیر جانبدار تھے اٹھاون فیصد پاکستانیوں کی سروے میں رائے انتالیس فیصد نے الیکشن کو دھاندلی زیادہ قرار دیا اپساس کی سروے ریپورٹ جاری تہتر فیصد شہریوں کے مطابق سب سے زیادہ دھاندلی خیبر پختونخواہ میں ہوئی اسلامباد میں انانچاس اور سن میں سب سے کم اٹھائیس فیصد دھاندلی ہوئی سروے میں تین ہزار سے زائد لوگوں نے رائے کا اظہار کیا خیبر پختونخواہ میں بارشوں نے تباہی مچا دی چھتیں اور پہاڑی توڑا گرنے کے باقیات میں اکیس افراد جانبہاک متعدد گھروں کو نقصان پہنچا مسلسل بارشوں سے انفرسٹرکچر متاثر سواد کے علاقے مٹا میں مکان پر پہاڑی توڑا گرنے کے بعد ریسکیو آپریشن وادی نیلہ میں بھی لینڈ سلائڈنگ دس سے زائد مکانوں کو نقصان پہنچا خیبر پختونخواہ میں مزید دو سے تین روز تک بارشوں اور برپاری کی پیشکوئی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی توفانی بارشوں کے بعد گوادر میں صورتحال اب تک خراب ائرپورٹ پھر فلائٹ آپریشن کے لیے بند ندی نالوں میں تغیانی سے متعدد علاقوں کا رابطہ کٹ گیا اشیاء خورنوش کی قلت چاغی میں ریلوے ٹریک کو نقصان مکران کوسٹل ہائوے پر شگاہ ایران سے زمینی رابطہ کٹ گیا خاران اور اواران کے کراچی سے زمینی راستہ بھی منقطع پشیر میں مواصلاتی نظام درہم برہم چمن میں کوزک ٹاپ پر برفباری کے باعث قومی شہرہ پر ٹرافک معتل ریلیف آپریشن چاری لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش اور جالہ باری زمین پر ہر طرف سفیدی شہریوں نے خوب لطف اٹھایا بیکپا موسمیات کی مزید بارش کی پیش گئی جہلوں میں توفانی بگولے نے تباہی مجھا دی متعدد گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں سائن بورٹس گر گئے چھے افرا زخمی کراچی میں بارش کے باس آئی بیریہ کی تھنڈی ہواوں کا رات موسم دھنڈا تھار شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے شہر میں مزید دو روز تھنڈی ہوایں چلتی رہیں گی بلائی علاقوں میں برفباری سہانہ موسم سیاہوں کو دعوت نظارہ دینے لگا سوات شگران کلام گلیات اور مالم جبا میں وقفے وقفے سے چاندی کی برسات آزاد کشمیر کی وادی نیلم لیپا باغ گراولا کوٹ میں بھی پہاڑوں نے سفید چادر اور لی مانسہرہ اور دیو میں بھی برکباری کئی جبا لینڈ سلائڈنگ سے راستے بند کلیر کرنے کا عمل چانی سیکیورٹی فورسز کا کرک میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشت کا دھلاک چار زخمی ہو گئے اسلحہ اور گولہ بارود برامر لاہور کے علاقے اچھرا میں خاتون کو حراسہ کرنے کا مقدمہ درج ایف آئی آر چوند نامزد اور متعدد نامل و مفراد کے خلاف کارٹی گئی مقدمہ اندراج کے بعد ایف آئی آر سی ایچ بی ایل پی ایس ایل نائن میں آج بارش کا کھیل راولپینی میں مسلہ دھار بارش اور خراب آؤٹ فیلڈ کی وجہ سے پشاور زلمی اور لاہور کلندرز کا میچ منسوخ اسلامباد یونائٹی ٹاور کوئٹا گلیڈیئیٹرز کا میچ بھی نہ ہو سکا چاروں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش اور یالہ باری یہ زمین پر ہر طرف سفے دی شہریوں نے خوب لطف اٹھایا بیکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گئی جہلوں میں طوفانی بھگولے نے تباہی مجا دی متعدد گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں سائن بوٹس گر گئے چھوئے افرا زخمی کراچی میں بارش کے بعد سائی بیریہ کی تھنڈی ہواں کا راج موسم تھنڈا تھا شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے شہر میں مزید دو روز تھنڈی ہوایں چلتی رہیں گی بلائی علاقوں میں برفباری سہانہ موسم سیاہوں کو دعوت نظارہ دینے لگا سوات شگران کلام گلیات اور مالم جبا میں وقفے وقفے سے چاندی کی برسات آزاد کشمیر کی وادی نیلم لیپا باغ اور آولا کورٹ میں بھی پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی مان سہرہ اور دیر میں بھی برکباری کئی جگہ لینڈ سلائڈنگ سے راستے بند کلیر کرنے کا عمل چانے سیکیورٹی فورسز کا کرک میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشت کردھلاک چار زخنی ہو گئے اسلحہ اور گولہ بارود برامت لاہور کے علاقے اچھرا میں خاتون کو حراسہ کرنے کا مقدم ادرج ایف آی آر چوند نامزد اور متعدد نامل و مفراد کے خلاف کارٹی گئی مقدمہ اندراج کے بعد ایف آی آر سی اور بھارت کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی شہانہ تقریب آجاری قطری وزیراعظم ایمانی کا ٹرام مارک زکر برگ اور بل گیٹ سمیت اہم عالمی شخصیات کی شرکت عالمی شوہر تیافتہ کلاری 24 کے ستارے بھی چمکے امریکی گلوکارہ ریحانہ نے آواز کا جادو جگایا تقریب پر خراجات کا تخمینہ پندرہ کروڑ ڈالر لگایا گیا موسیقی